معروف عالمدین مولانا تارک جمیل سابق وزیراسم عمران خان کی اسلام و فوبیا کے خلاف کھڑے ہونے کی کوششوں پر انہیں مناسب کریڈٹ نہ دیے جانے پر شکوا کے نہ دکھائی دے رہے ہیں مولانا تارک جمیل کا کہنا ہے کہ اسلام و فوبیا کے خلاف کھڑے ہونے کی کوششوں کا کریڈٹ عمران خان کو دینا چاہیے اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ ہی اسے عجر دے گا ایک انٹرویو میں مولانا تارک جمیل نے میزبان کے حکمرانوں کو ملنے والے تخائف سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ میں اس بارے میں پاکستان کے قانون اور قوائل سے واقف نہیں ہوں مولانا تارک جمیل نے یہ بھی کہا کہ قومی خزانے کی حفاظت حکمران اور ریاست کی ذمہ داری ہے قومی خزانے کی حفاظت میں ناکام حکمرانوں کو عبرتناک سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے عمران خان کی تعریف میں کہا کہ عمران خان نے توہین مذہب اور اسلاموفوبیا کے خلاف بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھائی اور بتایا کہ مسلمان اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر شخص اچھی اور بری خصوصیات کا مرکب ہوتا ہے لیکن ستاون اسلامی ممالک میں ان مسائل کو عمران خان نے جس بہادری سے اٹھایا ہے کوئی اور نہیں اٹھا سکتا موسیقی موسیقی